بہت ساری ہسٹری آف اسلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن اپنے لیے اس میں سے کیا میسج لیتے ہیں کسی کی زندگی میں چالیس بار محرم آ چکا ہوگا پچیس تیس بار قربانی کی ہوگی نجبی کیا ہوگا یہ سارے ایونٹ تو آئے اپنے لیے حاصل کیا کیا ہمارے اسلاف کسی دنیاوی انسیڈنٹ میں بھی آخرت کا میسج لے لیتے تھے کہ یار اس سے آخرت کی کیسی یاد آ رہی ہے صفہ مروہ یہ کیا ہے دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ہے لوجک تو یہ کہتی ہے یار ان دو پہاڑوں کے درمیان چلنے سے بہتر ہے کعبے کا تواف کر لو لیکن نہیں ایک ماں کی ادا ہے امام غزالی نے لکھا کہ احرام پہنے تو اپنے کفن کو یاد کرے کہ ایک وقت آئے گا سارا لباس اتار کر کفن پہنایا جائے گا امام حسین کو بڑی آفرز تھی کہ آپ قبول کر لیں پھر آپ کی تو وضعائف باندھیے جائیں گے آپ کو بڑی لگزریز دی جائیں گی آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں دیکھیں پروگرام اصلاح اعمال بروز پیر مدینہ منورہ میں رات نو بجے اور پاکستان میں رات گیارہ بجے مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لیے دین